محبا مفتی نے پونچ حملے کی مضمت کی مفتی نے کہا کہ حملے کے بعد پاتی کے ستر سالہ بلوک صدر اور بہت سے لوگوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے محبا نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ ٹوپاپیر کی طرح کسی کو مارا نہ جائے جہاں شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنا گیا تھا مفتی نے کہا کہ تین مرحلوں کے بعد بی جے پی کو شکست کا ڈر ہے اور لوگ فرقہ وانانا سیاست کی حمایت نہیں کرتے ہیں عمر کو سوپور میں ریلی کی اجازت نہ دیے جانے پر محبا نے کہا کہ پولس کو غیر جاندار رہنا چاہیے مفتی نے کہا کہ انہیں بھی ترال کی کئی علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی مفتی نے کہا کہ انہیں ڈر ہے کہ بی جے پی حکومت کے کہنے پر انتخابات کا بائیکارڈ نافذ کرنے اور محبا کو پارلمنٹ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں ایجنسیا بائیکارڈ کرنے کے لیے خوف پیدا کر رہی ہے جو ملک میں ہو رہا ہے اس میں سیدھے پتہ چلتا ہے کہ جو تین فیز الیکشن کے ہوئے ہیں اس میں بیجے بھی بری طرح سے ہار رہی ہیں اور ان کا یہ جو کمیرل ٹینشن ہندو مسلمان منگل سوتر آپ کی بینس لے جائیں گے وہ باتیں لوگوں میں نہیں چل رہی ہیں لوگوں میں چل رہا ہے تیس لاکھ نوکریاں جو کانگرس پرامس کر رہی ہیں لوگوں میں چل رہا ہے پچاس فیصدی عورتوں کو ریزرویشن لوگوں میں چل رہا ہے فارمرز کو ایم ایس پی دیں گے لوگوں میں چل رہا ہے ساڑھے چار سو کا سلنڈر ملے گا تو لوگ پہچان گئے ہیں کہ بی جے بی صرف درم کے نام پر الیکشن لڑنا چاہتی وہ لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہتی اس لیے وہ ہندو مسلم کا جگڑہ کروانا چاہتے ہندو مسلموں کو لڑا کے لوگوں سے ووٹ مانگنا چاہتے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ جاگ گئے ہیں کیونکہ اگر یہ جماعت دوبارہ سرکار میں آئی تو یہ سمیدان کو ختم کریں گے کسی کے پاس کوئی حق نہیں رہے گا نہ بات کرنے کا اور نہ ہی ریزرویشن مجھے لگتا ہے یہ بہت غلط ہے جو پولیس ہے یا کوئی بھی ایڈمیسٹریشن ہے ان کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے میں نے بھی ترال جانا تھا مجھے بھی جانے نہیں دیا صرف دو جگہیں امپے میں چلی گئی میں نارستان جانا چاہتی تھی اور علاقوں میں جانا چاہتی مجھے بھی نہیں جانے دیا تو یہ جو پولیس کا جو ایٹیچوڈ ہے جو یہاں نارت کشمیر میں ہے یا ساؤت کشمیر میں یا سینکر کشمیر میں ہے جو پراکسی پارٹیز ہیں بی جے بی کی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ جو ہم جیسی جماعتیں چاہے ہم ہیں یا نیشنل کانفرنس ہے ہماری مومن کو کرٹل کر رہی ہے وچیز اگیس دے رولز آف ایلیکشن کمیشن آف انڈیا انکاؤنٹرز کافی بڑے ہیں راجوری پونش یہاں کلگام میں بھی تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے ڈر ہے کیونکہ یہی سوال جب ہم نے فاروق اندہ سے بھی کیا اس نے کلیر کٹ کہا ہے میں خون سے لکھ کر دیتا ہوں کہ یہاں حالہ ٹاپٹر کھیک نہیں ہوگی جب تک ڈیالاگ پرسٹ پاچھا چلیے نہیں مجھے ڈر ہے کہ اس وقت جو تمام جو ایجنسیز کا مطلب ہے تمام سرکار بی جے پی کی سرکار سینٹر گورمنٹ کیونکہ یہ جو انکاؤنٹر زیادہ انتناک اور راجوری پونش کی سیٹ میں کرایا جا رہے ہیں محبو مفتی کو روکنے کے لیے ایسا ماہول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ بائیکاٹ ہو لوگ باہر نہ آئے کیونکہ یہ خود کہتے ہیں ملیٹنسی ختم ہوئی تو انکاؤنٹر اچانک سے خانسو شروع ہو گئے انکہ کوشش ہے کسی طریقے سے محبو مفتی کو پارلیمنٹ میں جانے سے روکا جائے